بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین عرفان حاشمی آپ کو شو میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے آج کی اہم خبریں چیئرمن تحریک انصاف عبران خان کا نئے آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کے نام پہلا پیغام تفصیلات کیا ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر مریم نواز کو باجوہ اسٹیبلیشمنٹ سے کیا شکوہ ہے احسان لینے کے بعد باجوہ پر غصہ نکال دیا یہ کہانی کیا ہے اور پھر راولپنڈی پاور شو کے بعد امریکی حکام کے پاکستان تحریک انصاف سے رابطوں کا معاملہ چاروں صوبوں میں صوبائی اسمبلیوں کو بجانے کے لیے کپتان کے مخالفین کی سر جوڑ ملاقاتیں اور عمران خان دو صوبائی اسمبلیاں کونسی یقین دہانی کے بعد توڑنے کا حکم دیں گے مشاورت جاری ہے فیصلہ چند روز بعد ہوگا اور پھر وزیعظم شباز شریف نے پنجاب بچاؤ موہم کے لیے عاصف علی زرداری کو وزیعظم ہاؤس کیوں بلایا اور زرداری نے نون لیگ سے پنجاب میں کیا مانگ لیا اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن ویڈرز سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں پچھلے آٹھ ماہ میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کیا کردار تھا ایک ایک چپٹر اب قوم کے سامنے ہے جنرل باجوا ہاؤس آف شریف کو کس طرح شلٹر پروائیڈ کرتے رہے جنرل باجوا نے نواز شریف کو پاکستان سے کس ڈیل کے مطابق باہر نکالا وہ بھی اب قوم کے سامنے ہیں جنرل باجوا نے ہاؤس آف شریف کے ساتھ ساتھ ہاؤس آف باجوا کو بھی کس طرح مضبوط بنانے کی کوششیں کی یہ بھی اب قوم کے سامنے ہیں نون لیگ کے اندر سے اب آواز آ رہی ہے کہ باجوا صاحب نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے بہت ساری ڈیلز جو تھی وہ ٹیبل پر رکھ دی اور پھر اسی سنا میں وہ بار بار جا کر ملتے تھے عمران خان صاحب سے کہ اگر نون لیگ نہیں مانے گی تو میں پھر عمران خان سے بات کروں گا اور پھر عمران خان کا نام لے کر وہ پاکستان مسلوک نون کو ڈراتے رہے اور یہی جنرل باجوا ہیں جنہوں نے مریم کو ریلیف دینے میں اپنا بنیادی کردار ادا کیا لیکن اب لندن ایک اشارے کی تلاش میں ہے اور میں نے متعدد دفعہ ہزاروں بار آپ کے سامنے یہ جملہ استعمال کیا آج بھی آپ کے سامنے یہ جملہ دوبارہ دوراؤں گا کہ نواز شریف کو جنرل پرویز مشرف جیسے کسی جنرل کی تلاش ہے اور اس اشارے کی تلاش ہے کہ این آر او ایکسٹینشن مل جائے اور نواز شریف پاکستان میں آ جائے مریم کیوں لندن میں بیٹھی ہوئی ہے اور یورپ کے آج کل دورے پر ہیں وہ کون سا اشارہ ہے وہ کون اشارہ کرے گا کہ مریم نواز پاکستان واپس آ کر اپنی سیاست کو وہیں سے سٹارٹ کریں گی جہاں سے وہ ادھورہ چھوڑ کر گئی تھی اور ایجنسیز کی ریپورٹ کے مطابق ویورز ان پچھلے آٹھ ماہ میں پاکستان کی تاریخ کے اندر کوئی ایسی مثال موجود نہیں ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی بیٹھ کر کسی سیاسی جماعت کے خلاف ایک سیاسی پریس کانفرنس کریں اور وہ بار بار یہ کہیں کہ ہم تو ملک دفاع کے لیے اور جب ادارے پر بات آئے گی اس لیے ہمیں آپ کے سامنے آنا پڑا اسے پہلے آپ کو کوئی مثال نہیں ملتی یہ بھی ایناٹھ ماہ کے اندر ہوا کہ ایک جماعت کو گھر بھیجنے کے بعد اسے مسلسل نشانہ بنایا گیا تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے اور پھر دوسری طرف پاکستان کی اداروں کی طرف سے بھی یعنی ایک ایسا محل تھا جس میں پاکستان تحریک انصاف ایک طرف کھڑی ہے آٹھ سے بارہ جماعتیں ایک طرف تھی اور پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے بھی جا کر جو ساتھ دیا وہ حکومت وقت کا دیا چونکہ رجیم چینج میں بہت سارے ایسے کردار تھے جو اس طرف بھی موجود ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ریٹائر ہو گئے اور اس سوال کے جواب کی تلاش میں اور ایشورنسز کے لیے جہاں پر نئی اسٹیبلشمنٹ ملک کے نئے آرمی چیف کو مبارک بات دی وہیں پر اس یقین دہانی کا بھی سوال جو ہے وہ سامنے رکھ دیا اور احساس دلایا کہ پاکستان میں جو ماضی میں اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کردار ادا کیا اس کو نہیں دھرائے جائے گا اپنے ٹویٹر پیغام میں خان صاحب جہاں پر مبارک بات دے رہے ہیں وہیں پر یہ بھی کہتے ہیں کہ امید ہے نئی لیڈرشپ موجودہ صورتحال میں قوم اور ریاست کے درمیان اعتماد کی بحالی میں کردار ادا کرے گی جو عدم اعتماد پچھلے آٹھ ماہ سے قوم اور ریاست کے درمیان ہے اور پھر خان صاحب نے اپنی ہی ٹویٹ کے اندر قائد عظم محمد علی جناہ کی تقریر کا اقتباس جو ہے وہ شامل کیا جس کے مطابق قائد عظم نے کہا کہ پولیسی معاملہ تیہ کرنا سیویلین کا کام ہے یہ فوج کی ذمہ داری ہے کہ آپ وہی کام کریں جو آپ کے سپرد کیا گیا ہے اور جو آئین پاکستان میں درج ہے اب دیکھیں یہ جو نئی چیز اور خان صاحب کی طرف سے جو جسچر دیا گیا اور یہ سوال پاکستان کی عوام کا بھی ہے اور پاکستان کی عوام یہ چاہتی ہے کہ ادارے اپنی حدود کے اندر رہ کر کام کریں جو آئینی کردار پاکستان کی فوج کا ہے دفاع وطن اس میں بھرپور طریقے سے آگے بڑھے جو پاکستان کی ادارے پاکستان کی پارلیمنٹ جو فیصلے کرے ان پر عمل کیا جائے پاکستان کے اندر اگر آپ جمہوریت کا علم بلند کریں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جمہوریت کو سانس بھی دینے دیا جائے اور سانس لینے کے لیے جب جمہوریت کا گلہ گھوٹا جائے گا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے باہر بیٹھے ہوئے کچھ کرداروں کی طرف سے ہینڈلرز کی طرف سے تو شاید جمہوریت نہ چل سکے کسی اور کا اقتدار چلے گا اور پھر ہاؤس آف شریف ہاؤس آف باجوا اس طرح کے کئی ہاؤسز جو ہیں وہ فیوچر میں بھی آپ کو بنتے ہوئے نظر آئیں گے اب ایک خوف کی فضاء ہے اور خوف کی فضاء اس لیے پیدا ہو گئی مریم کیمپ کے اندر چونکہ اگر یہاں سے مبارک بات دی گئی ہے نئے آرمین چیف کو تو ان کو احساس ہی ہو گیا کہ عمران خان صاحب بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں ہمارا تو پلان یہ تھا کہ خان صاحب کی سیاست کو ہم نے ختم کر دیا آرمین چیف کی تیناتی کے بعد سب کچھ ہے وہ ٹریک پر آ جائے گا یعنی ہمارے معاملات آگے بڑھیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا عمران خان صاحب نے نئے الیکشن کا جہاں پر نعرہ بلند کیا وہاں پر اسمبلیوں سے باہر آنے کی بھی جو ہے نہ صرف تجویز توسیق اس فیصلے کی کر دی بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں تو اب یہ ایک ماسٹر سٹوک ہے عمران خان کے پولٹیکل کریئر کا جو انہوں نے کھیلا اور پاکستان مسئلی گنون اور بالخصوص مریم نباز کی کیمپ میں ایک خوف پائے جاتا ہے کیونکہ وہ منتظر ہیں اس اشارے کی جس کی آس پر انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک جنرل کا نام لیا اور کیا اب وقت آ گیا ہے کہ اگر ہم نے ایک احسان کیا پاکستان کی فوج کے اوپر کسی کا نام لے کر اور اپنے اختیارات کو استعمال کیا بہانہ بنایا میرٹ کا لیکن ہمارے مقاصد کچھ اور تھے اور اگر بات اسی طرح ہی ہے تو بھائی وہ اشارہ کہاں پر رہ گیا اس لیے خان صاحب کے ٹویٹ کے اوپر انہوں نے ایک ریاکشن دیا اور ریاکشن کے لئے الفاظ میں دیا کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر نواز شریف کو پاکستان میں ابھی بھی نہ لیا گیا تو شاید ان کی سیاست جو ختم ہو جائے گی کیونکہ ویڈز یاد رکھیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا اس وقت پاکستان مسلم نون کو ملک کے اندر نون لیگ کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے پنجاب میں زمنی انتخابات کے اندر ہم نے وہ نمونہ بھی دیکھ لیا جو کراوڈ پولر تھی وہ خود ہی اپنے آپ کو پول کر کے پاکستان سے باہر لے گئی نون لیگ کے ورکر کے اندر ایک استراب پایا جاتا ہے اور وہ بار بار یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بریم کب آئیں گی نواز شریف کب آئیں گے اور نینسل منڈیلا بننے کی جو شخص لندن میں بیٹھ کر ایکٹنگ کر رہا ہے اس کا پاکستان آنے کا کوئی ارادہ بھی ہے یا نہیں تو یہ تمام باتیں ہیں یہ تمام چیلنجز ہیں جو پاکستان مسلمی نون کے سامنے ہیں اور اگر ان حالات کے اندر اپریل مارچ کے اندر کہیں جا کر اعلان کر دیا جاتا ہے انتخابات کا اور نواز شریف کی واپسی کا کوئی راستہ نہیں نکلتا تو پھر نون لیگ کے لیے مزید مشکلات جو ہیں وہ سامنے ہوں گی چونکہ مریم نواز اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلمی نون کو لیڈ کر سکتی ہیں تو شاید انہیں ان چیلنجز کا بھی سامنا ہوگا جو شباز شریف کی شکل میں حمزہ شباز کی شکل میں ان کے سامنے ہیں بلکہ پارٹی کے اندر بھی بہت سارے دھڑے ہمیں بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور میں آپ کو یہ انفرمیشن کی بنیاد پر ان لوگوں سے جن سے میری بات ہوئی وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر مریم نے لیڈ کیا تو شاید ہمارا پاکستان مسلمی نون کے ساتھ چلنے کا جو سفر ہے وہ شاید یہیں پر ختم ہو جائے ویورز آپ کو بتالے چلیں کہ جواب مریم نواز نے کیا دیا اور کن الفاظ میں چونکہ ایک خوف کی ایک علامت اس وقت یہ ٹویٹ عمران خان کی بن چکی ہے مریم نواز کے کیمپ کے اندر مریم نواز یہ کہتی ہے کہ آپ کی یاد داشت دوہزار اٹھارہ میں کہاں تھی جب آپ نے چند افسران کے ساتھ مل کر نواز شریف کے خلاف سازش کی عوام کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ان افسران کو متنازع بنایا اور ان کے مستقبل تباہ کیے چیرمن پی ٹی آئی کے فور سے متعلق بیان پر جو رد ملو نے دیا پھر وہ یہ بھی کہتی ہے کہ مریم نواز کہ قائدیعظم کا یہ فرمان اس وقت یاد نہیں آیا آپ کی سیاست آپ کے ہاتھ آنکھیں اور کانوں کی رخصتی کے ساتھ دفن ہو گئی اور آپ کی یاداش محدود ہے لیکن لوگوں کی یاداش محدود نہیں ہے کاش یہ بات آپ جنرل باجوا بلکہ انکل باجوا کو فون کر کے بھی پوچھ لیں کہ پاکستان سے نواز شریف کے پلیٹ لیس اوپر نیچے کر کے کس ڈیل کے تحت وہ گئے پاکستان کی عدالتیں آج تک انہیں غیرت نہیں آئی کہ کوئی عدالت کھلے کوئی جج یہ سوال کرے کہ جو آپ نے گرنٹیز ہمیں دی تھی شباز شریف صاحب وہ گرنٹیز کہاں پر ہیں اور آئین اور قانون کے اندر پاکستان کی عدالتیں جس کے تحفظ کی یہ قسم کھاتی ہیں اور جس کو قانون کو ابلیمنٹ کرنا ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کسی قانون کی کتاب میں کیا یہ نہیں لکھا ہوا کہ ایک اشتہاری ایک ملک سے بھاگا ہوا مجرم ملزم نہیں مجرم باہر بیٹھا ہوا ہے اور پاکستان کی معیشت کے حوالے سے وہ فیصلے کرتا ہے کابینہ اس کے ساتھ جا کر ملتی ہے یہ کس قانون کے تحفظ کچھ ہو رہا ہے اگر نوازشری صاحب معصوم ہیں اگر نوازشری صاحب جو ہے انہوں نے یہ جرم نہیں کیا تو پاکستان کی عدالتوں میں آ کر اپنے کیس کا دفاع کریں اگر پیچھے بیٹھ کر کسی جنرل کے ساتھ مل کر آپ ڈیل کریں اور پھر آپ کہیں کہ قائدیزم کے جو فرمان ہے وہ عمران خان کو کیوں دوہزار اٹھارہ میں یاد نہیں تھے تو دوہزار انیس میں جب آپ کے والد محترم پاکستان سے باہر جا رہے تھے تو یہ فرمان آپ کو کیوں یاد نہیں تھا اور پھر یہ بھی قوم آپ سے سوال کر رہی ہے کہ یہ کون سی سیاست ہوتی ہے یہ کون سی عوام کی خدمت ہے کہ یورپ کے ٹورک پر آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں لیکن خیال آپ کو پاکستان کی عوام کا ہے پاکستان ایک ہولیڈی ڈیسٹینیشن ہے ویورزن کے لیے جب یہاں سے انہیں مار کر بھگا دیا جاتا ہے تو یہ پاکستان سے باہر آ کر رہتے ہیں اور پھر سیزن لگا کر پاکستان سے باہر جاتے ہیں اور پھر سیزن لگانے کے لیے پاکستان میں آ جاتے ہیں یہ جو سیزن ہے نا یہ جو فورس سیزن انہوں نے پاکستان کے سیاست کے جو بنائی ہوئے ہیں اس سے پاکستان کی عوام کو اس پورے نظام کو نکالنا پڑے گا اور وہ صرف اس طرح نکال سکتے ہیں کہ آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریں خدا رہا اپنے ووٹ کا استعمال کریں آپ کو جو جماعت پسند ہے نا آپ جائیں اور ووٹ ڈالیں جو ٹرن آؤٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی کم ہوتا ہے ہر انتخاب کے اندر لیکن آپ نے اپنی ووٹ کی طاقت کو استعمال کرنا ہے آپ پاکستان میں جہاں بھی ہوں جس شہر اور قصبے میں ہوں جب بھی انتخابات ہوں ووٹ جا کر ضرور ڈالیں چونکہ ووٹ جو ہے وہ آپ کی آنے والی نسلوں کو ایک بہتر مستقبل دے سکے گا کیسے پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ اگر پاکستان کی عبادی بائیس کروڑ ہے نا تو اس میں سے ایک بڑی تعداد لوگوں کی ووٹ نہیں ڈالتی اور جو ووٹ ڈالتے ہیں جس جماعت کو وہ چار کروڑ اگر ووٹ کسی جماعت کو ڈالے اور اس نے حکومت بنا لی تو جسٹ امیجن کہ چار کروڑ لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بائیس کروڑ عوام کے اوپر کون حکمرانی کرے گا تو اس لیے ووٹ ڈالنا بہت ہی اہم ہے اور مریم نواز نے اگر پاکستان کی خدمت کرنی ہے عوام کی خدمت کرنی ہے تو انہیں پاکستان جانا چاہیے لوگوں کے درمیان جانا چاہیے ان مروسی کرداروں کو جا کے عوام سے اجازت لینی چاہیے کہ وہ انہیں قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے یا یہ حق کسی اور کا ہے جس کے اوپر آپ ڈاکہ ڈال رہی ہیں یعنی ان خاندانوں کو پاکستان کی سیاست سے اگر کوئی الگ کر سکتا ہے تو وہ پاکستان کی عوام ہے ورزر عصاق ڈار صاحب کا بھی ایک اطراف سامنے آ گیا ہے اور اچھا ہوا کہ آپ نے بھی اطراف کر لیا کہ یہ معیشت سنبھالنا ان کے بس کی بات نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ دیوالیہ پن کی وجہ سے پاکستان کو برطرین معاشی پبندیوں کا سامنا ہے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس تو پیسے ہی نہیں تو بینکوں میں کس طرح رکھیں گے اور کہاں سے رکھیں گے کہتے ہیں کہ اب اسلامی بینکنگ کے ذریعے ملکی معیشت کو بھمر سے نکالا جا سکتا ہے ڈار صاحب کینسر کا علاج پینڈال کی گولی سے کر رہے تھے اور سٹیروائیڈز دے دے کر ملکی معیشت کو جب کھڑا کیا جائے گا آرٹیفیشل طریقے سے تو پھر وہ اسی طرح گر جاتی ہے اور جو ایکنومک مائنز آپ لگا کر گئے تھے نا اور ان ایکنومک مائنز سے اب آپ کا خود ہی گزر ہو رہا ہے آپ کی کوشش تھی کہ شاید عمران خان کی حکومت آئے گی تو عمران خان جانے عمران خان کی کابینہ جانے لیکن دیکھیں وقت کا چکر ایسا ہے کہ ایکنومک مائنز جو آپ نے بچھائی تھی اب ان مائنز سے آپ کو خود گزرنا پڑ رہا ہے پھر ساگے پڑھنے سے پہلے کہ خان صاحب کی حکمت عملی کیا ہے اسمبلیہ تحریل کرنے کے حوالے سے بلاول زرداری نے کراچی میں تقریر کی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی کا میر آئندہ جیالہ ہوگا اجھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی کہ کیا بنا ان وعدوں کا جو آپ نے ایمکیوم کے ساتھ کیے پاکستان کی ایک حکومت کو گرانا تھا کچھ ووٹ آپ کو چاہیے تھے تو آپ نے ایمکیوم کو اپنا باپ بنا لیا اور مہایدے کیے اور زامن جو ہے کچھ اور طاقتوں کو بنایا اب وہ طاقتیں بھی موجود نہیں ہیں تو اس لیے آج آپ یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ کراچی کا میر کوئی جیالہ ہوگا پاکستان کی عوام کو بے فکو بنا رہے ہیں کراچی کے لوگوں کو جس طرح ان کا خون نچوڑا جا رہا ہے اس کی مثال پاکستان کیا دنیا بھر میں ہی نہیں ملتی یعنی کراچی کا حق جو ملنا چاہیے تھا آج کراچی کے لوگ اس حق سے محروم ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ سب سے بڑی جو ریزن ہے نا وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایمکیوم ہے یہ دو جماعتیں یاد رکھیے گا آئندہ انتخابات میں کہ انہوں نے کراچی کے لوگوں کو کیا دیا اور جب آپ ووٹ آلنے چاہیں تو ان نعروں کو ان مہایدوں کو بھی یاد رکھیے گا ان چہروں کو بھی یاد رکھیے گا کہ جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ان کی روش کیا ہوتی ہے اور جب اقتدار سے نکل جائیں تو پھر یہ کس قسم کی سیاست عوام کے ساتھ کرتے ہیں پھر انہوں نے ایک اور بھی بات کری اور اس کا جواب بھی دینا بہت ضروری ہے کہ پچپن برس پہلے جب پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم شہید ورالفکالی بھٹو نے اٹھایا ایک ہاری ہوئی جنگ ہمارے سامنے تھی قیادت سنبھالی ہارے ہوئے ملک کو امید دلائی ہاری ہوئی قوم کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا رہوم نانا کی تھی اگر صرف یہ کہا جائے کہ صرف ایک سیاسی جماعت کی وجہ سے ایسا ہوا یہ بھی غلط ہوگا کیونکہ کچھ روز پہلے جنرل باجوا نے کہا کہ مشرق پاکستان کی ذمہ داری ہم پر ڈال دی جاتی ہے اتنے ہزار فوجی جو ہیں وہاں پر قید ہو گئے ایک فیکٹر نہیں تھا بہت سارے فیکٹرز تھے انڈیا فیکٹر اس میں بہت بڑا فیکٹر تھا پھر جو جگریافی طور پر اگر دیکھا جائے ایس پاکستان اور ویس پاکستان کے درمیان انڈیا اور ایک فیکٹر کو ذمہ دار دھیرانا میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی ہوگی لیکن جو پولیٹیکل فیکٹر سب سے بڑا پولیٹیکل فیکٹر تھا جب کسی سیاسی جماعت کو اس کا حق نہیں دیا جاتا تو ملک جو ہے وہ پھر دو لخت ہو جاتا ہے ویورز آپ کو بھی بتا رہے چلیں خان صاحب نے فیصلہ جب یہ اعلان کیا کہ آئندہ انتخابات کی تاریخ ہم لیں گے اور وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ اساملیان تحلیل کرو تو پھر ہم اس پر سوچ سکتے ہیں آج وہ اپنے وعدے سے اور اپنی بات سے پیچھے آٹ رہے ہیں اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف دباؤ جو ہے وہ مزید بڑھائے گی اور اس دباؤ کے لیے کہ آئندہ انتخابات جو ہیں وہ وقت سے پہلے کروائے جائیں خان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں انہوں نے صوبہ پنجاب میں اور قومی صوبائی سملی کی ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے پارلیمانی بورڈ کی تشکیل پر کام شروع کر دیا اب یہ بورڈ کیا کرے گا یہ ٹکٹوں کی تقسیم کرے گا اور پھر سب سے جو امپورڈنٹ کام یہ کیا گیا ہے وہ کام یہ ہے کہ جن لوگوں کو ٹکٹ دیا جائے گا ان کے اساسے چیک کیے جائیں گے کہ جب وہ حکومت میں تھے انہوں نے کتنا پیسہ بنایا اور حکومت سے آنے سے پہلے ان کی جہدادوں کی تفصیل کیا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کون کتنا کرپٹ ہے چونکہ ہوتا کیا ہے کرپشن کرتا ہے منسٹر اور اس کا سارے کا سارا مدہ پڑ جاتا ہے پارٹی کے اوپر کرپشن کرتا ہے کوئی رکنے اسمبلی اس کا مدہ جو ہے وہ اس پارٹی کے سربراہ کے اوپر آ جاتا ہے تو یہ انتہائی اہم کام پاکستان تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے اور عام انتخابات سے پہلے جو ہی کام مکمل کر لیا جائے گا مقدوم شاہ محمود قریشی اسد عمر اور تین ریجنز کے صدور جو ہیں وہ اس بورڈز میں شامل ہوں گے جو اس بات کا فیصلہ کریں گے لیکن یاد رکھیں جو حتمی فیصلہ ہے ٹکٹ دینے کا وہ خان صاحب نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا ہے انٹرویوز ہوں گے اور پھر لوگوں کو ٹکٹ جاری کیا جائے گا اور پھر آپ کی جو حلکی کی کارکردگی ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا اور ماضی میں پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن کیسی رہی ایسوسییشن کیسی رہی پاکستان طریقہ انصاف کا جو موٹو ہے وہ کس حد تک لوگوں کے درمیان آپ نے اسے عام کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ان تمام باتوں کا جائزہ جو ہے وہ تفصیل سے لیا جائے گا اور ویرز آپ نے امریکی سفیر سے ملاقات کی خبر پاکستان کی میڈیا پر دیکھی ہوگی یہ ایک اندھائی عام پیشرفت ہے اور پاور شو کے بعد اسلام آباد کا موسم جو ہے وہ بدل گیا ہے چھپیس نومبر کو امران خان کے راولپنڈی پاور شو میں لاکھوں عوام کے فیصلے کو دیکھ کر سفارت خانوں کی گھنڈیاں بجنا شروع ہو گئی تھی پاکستان کی سیاسی مستقل میں دلچسپی رکھنے والے ممالک کے سفیر لمحہ بلمحہ اپنے ممالک کے فورنڈ ڈپارمنٹس کو اگاہ رکھے ہوئے تھے ذرائی بتاتے ہیں کہ راولپنڈی پاور شو میں سب سے زیادہ دلچسپی پاکستان میں موجود امریکی سفارت خانے کو تھی امریکی سفارت خانے نے مختلف ذرائع سے ستائیس نومبر سے ہی چیئرمن تحریک انصاف امران خان سے رابطوں کی کوشش شروع کر دی تھی مگر امران خان کی طرف سے نو ریسپونس کا سگنل جو ہے اُڈیا جا رہا تھا اس حوالے سے امریکی سفیر پہلے ستائیس اکتوبر کو امران خان کی جماعت کے مرکزی رہنما فواد چودری کو ملاقات کے لیے بلانے میں کامیاب ہو گئے جس کی خبر سامنے نہ آسکی بگر کل دوبارہ امریکی سفیر ڈونرن بلوم سے فواد چودری کی ہونے والی ملاقات کی خبر چند صحافیوں نے ریپورٹ کی اور بعد میں فواد چودری نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی ذرائع کے مطابق فواد چودری نے طریق انصاف کے چند قائدین کو اعتماد میں لیا ان کے ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق امریکی سفیر نے پہلا زور اس بات پر دیا کہ وہ امران خان سے ملنا چاہتے ہیں اور پھر دوسرا پیغام یہ تھا کہ پاکستان کی اس جمہوری جماعت کے منڈیٹ کو امریکہ تسلیم کرتا ہے اور ذرائع کے مطابق بطور جمہوری جماعت امریکہ اس سے بہتر تعلقات جو ہے وہ چاہتا ہے ورز یہ موسم بدل رہا ہے اور اس موسم کے بدلنے کے پیچھے امران خان کی وہ عوامی طاقت ہے جسے اب امریکہ بھی قبول کر رہا ہے اور ورز آخر میں آپ کو بتائیں کہ شباز شریف کی وزیعظم ہاؤس میں عاصف علی زرداری سے یہ ملاقات ہوئی حکومت تو پاکستان میں ہماری ہے لیکن پنجاب میں ہماری حکومت کیوں نہیں ہے یہ خواہش تھی شباز شریف کی یہ خواہش ہے لندن والے بابے کی کہ کسی طرح پنجاب میں دوبارہ کنٹرول جائے وہ حاصل کیا جا سکے اور اس ملاقات میں عاصف علی زرداری صاحب کی طرف سے تنس کے تیر چلائے گئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا شباز شریف کو کہ کیا چودری پرویز علی صاحب سے جو بات کرنی ہے کیا حمزہ کر پائیں گے تو اس پر شباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ اگر وہ کر سکتا تو آپ کو یہاں پر کیوں تکلیف دی ہے پنجاب میں دوبارہ سے بارگین ہوگی عاصف علی زرداری صاحب نے اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آئندہ جو پان سال کی سیاست ہے پنجاب کی ہو صد کی ہو وفاق کی ہو وہ پاکستان مسلمی گنون کے ساتھ مقابلہ کر کے سیاست کریں گے یا پھر انہیں اپنا دوست بنا کر اکٹھے کے وینچر کریں گے اس بات کا انہیں فیصلہ کرنا ہے اور اگر یہ فیصلہ اکٹھے کا ہوتا ہے یعنی اکٹھے مل کر چلیں گے تو پھر انہیں پنجاب میں کچھ ڈیمانڈز رکھیں گے شباہ شریف صاحب کے سامنے اور ان ڈیمانڈز کو پھر لندن والے بابے کو بھی ماننا پڑے گا ورزی آج کا ہمارا شو تھا اپنے کمنٹ سے ضرور بھیجئے ایک آج چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اجازت دیجئے اللہ نکبان